دوستو آپ سے گزاری سے اگر آپ نے ہمارے چینل اسٹوریز بی سفیانوں کا اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور باچوں میں اس بیل آئیکن کو بھی دباتیجئے جانتے ایک بزرگ تھے جب چاہتے تھے کسی کو حضور کا دیدار کرا دیتے تھے جس کو جب چاہتے حضور کا دیدار کرا دیتے آپ اس واقعے کو سننے سے پہلے اپنی بیچینی کو سامنے رکھیں اپنی پریشانی کو سامنے رکھیں آپ تو اگر کوئی بھی پریشانی ہے اللہ نہ کرے ہو لیکن اگر ہے تو اپنی پریشانی چاہے منی کرائسس کا معاملہ ہو چاہے قرض کا معاملہ ہو چاہے اولاد کا معاملہ ہو چاہے کوئی بھی معاملہ ہو آپ اس معاملے کو سامنے رکھو اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ آپ سننے ایک بزرگ تھے وہ جب چاہتے تھے کسی کو حضور کا دیدار کرا دیتے ان کی بیوی کی عمر 65 سال کی ہو گئی تھی ایک دن بیوی نے اپنے شوہر سے کہا آپ سب کو حضور کا جلوہ دکھاتے ہو آج تک مجھے حضور کا دیدار آپ نے نہیں کرایا شوہر کو حیرت ہوئی بیوی سے فرمایا تاجبے ابھی تک تمہیں حضور کا دیدار نہیں ہوا کہا نہیں ہوا اللہ اکبر وہ بزرگ فرماتے ہیں ایک کام کرو بیوی کی عمر 65 سال بیوی سے کہتے ہیں جس طرح سے شادی کی رات کا جوڑا پہن کر تم آئی تھی نا جاؤ جا کر وہ جوڑا پہن لو وہ گئی اور شادی کا جوڑا پہن کر کے روم میں پیٹ گئی بزرگ اپنے بڑے سالے کو بلاتے ہیں اور فرماتے دیکھو اس عمر میں تمہاری بہن کیسی بند سور کر بیٹھی ہے اب بھائی صاحب گئے جا کر اپنی بہن کو دیکھا تو جلال میں آئے خوب ڈانٹا تجھے شرم نہیں آتی یہ عمر یہ کپڑے پہننے کی وہ رونے لگی روتے روتے آنکھ لگ گئی حضور کا دیدار نصیب ہو گیا صبح ہوئی تو اپنے شعور سے کہتی ہیں کہ آپ کو حضور کا دیدار کرانا تھا تو سیدھے سیدھے کرا دیتے پہلے کپڑے پہنوائے پھر بھائی کو بجوایا ڈانٹ سنوائی اور اس کے بعد پھر دیدار کروائے قربان جائیے ان کے جواب پر ارشاد فرماتے ہیں دیدار ہر کسی کو نہیں ہوتا ٹوٹے ہوئے دل کو حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو پہلے میں نے تمہارے دل کے توڑنے کا انتظام کیا تاکہ تمہارا دل ٹوٹے اور تمہاری توجہ مدینہ کے تاشدار کی طرف ہو جائے اور جب کسی کی توجہ مدینہ کے تاشدار کی طرف ہو جائے تو آقا اپنا جلوہ دکھائیں یہاں ہے ہے